جہند نمسکار میرے شہر شہر نیو لارڈو راڈلیو سواگتہ آپ سبھی اپنے یوٹیوب چینل کمانڈ اوکیر نیو پر دوستو ایسے جیڈی کے ریجلٹ نے جو اس بار کھیل کھیلا ہے بہت بری طرح سے بچوں کا اب جاکے منوبل پورا گڑھ بڑھانے لگیا ہے کیونکہ آج چھ اپریل ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں ماتر نو دن کا ہی سمیں بچا ہے نو دن بعد میں بچوں کا فیجیکل شروع ہونا ہے اس میں سینٹر بھی آنے ایڈ میٹ کارڈ بھی آنا ہے اور نورملائز ہیسے کے نمبر بھی ایڈ ہونے اگر آج ریجلٹ نہیں آیا تو اس سے پہلے بھی جو پچھلے دو تین دن میں جیسے آج میں نے ایک نیوز پیپر پڑا اس کے انصار ایسا ہے کہ آج ریجلٹ آ جائے گا جیسے ایک دینی جھاگرن کر کے ایک نیوز چینل ہے اس پہ بھی لکھا ہوا تھا ایک پوشٹ میں ایک اور کوئی نیوز پیپر اس میں بھی آج کا لکھا ہوا ہے کہ آج رات تک ہو سکتا ہے کہ ایسے سی جیڈی کا ریجلٹ جاری ہو جائے اگر نہیں ہوتا ہے ایک پیچھے سے آپ دیکھیں ایک چیز کہ ایسے سی نے جو ریجلٹ نہیں دیا پچھلے دنوں میں اس کے پیچھے کا ریجلٹ بتایا جارہا ہوا ہے کہ چھوٹیوں کے کارن نہیں دیا اکتیس تاریخ کے بعد میں تو لیکن میں آپ کو ایک چیز یہاں پر دکھاؤں ایک بار دھیان سے دیکھنا کہ واقعے میں چھوٹیاں ہی ریجلٹ تھیں کہ ریجلٹ نہیں دینے گا ایسے سی کے اگر آپ اپیسیل ویبسائٹ پر جاؤ گے تو ابھی بھی ابھی ایک نوٹس ہو رہا ہے وہ بھی آپ سب نے ویسے دیکھ ہی لیا ہوگا کیونکہ آپ سب پورے دن یہی کام کر رہے ہیں پورے دن آپ کا سمیں یہی ویتیت ہو رہا ہے اسی پر نہ تو آپ آگے کی تیاری کر پا رہے ہیں نہ ہی کچھ اور ابھی ابھی دیکھئے ایسے سی نے ایک نوٹس دیا ایمپورٹینڈ نوٹس پورد ہے سیلیکشن پوسٹل دک اس کے لیے چھہ تاری کو پانچ تاری کو ایمپورٹینڈ نوٹس پورد ہے کانڈیڈیٹ اسکل ٹیسٹ تین تاری کا بھی ان کا نوٹس ہے اکتیس سے دو تک چھوٹی تھی جبکہ تین تاری کا ان کا ایک نوٹس ہے اگر اکتیس تاری کو ریجلٹ بن گیا تھا یا ریجلٹ زاری ہونے والا تھا تو تین سے تو لگاتار چھوٹی نہیں ہے تین چار پانچ ان میں تو کوئی چھوٹی ہے ہی نہیں پھر بھی ریجلٹ نہیں آیا ہے اس کے پیچھے کیا ریجلٹ ہو سکتا ہے اب اگر مان کے چلیے کہ آج کل میں یہ ریجلٹ نہیں آتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا فیجیکل بھی پوسٹ پون ہو جائے اگر آج کل تک ریجلٹ نہیں آتا ہے تو پورے پورے چانس ہے کہ فیجیکل پوسٹ پون ہو جائے کیونکہ اگر نہیں ہوتے تو یہ بہت بڑی سمجھ ہو جائے گی ان بچوں کے لیے جنہوں نے یہ مان رکھا ہے کہ نہیں میرا تو سائی تو نہیں ہوگا اور لو میریٹ چلی جائے اور ان کا فیجیکل کے لیے نام آ جائے تو وہ بچے کافی پھیل ہو جائیں گے اس سے ان بچوں کو زیادہ فائدہ ہے جو ستک رہ رہے ہیں اپنے تیاری میں لگے ہوئے ہیں تو اگر آپ کی بھی نمبر برابر میں ہیں جو کٹو پہ بتائیے کسی بھی یوٹیوب چینل پہ یا جیسے میں نے بتائیے چاہیے کسی اور نے بھی آپ جیسے پہ وشواث کرتے ہیں انہوں نے جو بتائیے اس کے آج پاس میں بھی اگر آپ کے نمبر اوپر نہیں چاہیں تو آپ کو فیجیکل کی تیاری کرنی چاہیے زیادہ چانس آج کے ہیں کہ آج آپ کا انتظار ختم ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی ایک نوٹیس یہ آیا تھا اس کے بعد میں آج پوری پورے چانس ہے کہ آپ کو سی آر پیپ کی جو اپیشل ویب سائیڈ ہے اس پر ایسے جیڈی کا ڈیجلٹ اپ ڈیٹ ہونے کے پورے پورے چانسے سے باقی ہر بار سرکاریجلٹ ڈوٹ کوم بھی پہلے اپ ڈیٹ دیتا ہے ابھی تک اس کی طرف سے بھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو یہ ایک تھوڑی سی سنکھا ہے کہ سرکاریجلٹ والے پیشلی بار بھی آپ کو پتا ہوگا ایک دن پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ کل ڈیجلٹ آئے گا یا ایسے جیڈی کے لئے ریجلٹ کے لئے انہوں نے ایک لنک بھی جاری کر دیا تھا پیشلی بار تو ایک دن پہلے کر دیا تھا لیکن اگر کل تک وہ بھی اپ ڈیٹ نہیں کر پائیں ہیں نوٹیس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ سرکاریجلٹ پر پیلے آ گیا تھا لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے تو آج مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو کچھ دیر انتظار کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد میں پورے پورے چانس ہے جائے کہ آج ریجلٹ آ جائیں آج پورے آسار ہے کیونکہ دو تین نیوز پیپر میں بھی آ رکھا آپ خود بھی جا کے گوگل کر سکتے ہیں دینک جاگرین کا ایک نیوز کر کے ایک دو اور ہے ایک امر رجالہ کر کے بھی ایک نیوز ہے اس کی بھی ریپورٹ میں آ رکھا ہے تو وہاں پر بھی جا کے آپ دے سکتے ہیں اس میں ایسا لکھا کہ آج ریجلٹ جاری ہو سکتا ہے یعنی چھے چار کو ہو سکتا ہے ایسے چیڑی کا ریجلٹ جاری تو مجھے لگتا ہے کہ اب انتظار تھوڑا سا ہی بچا ہے زیادہ دیر کا نہیں ہے لڑھلو ٹھیک ہے لیکن آپ فیزیکل پر پورا فوکس کریں پانچ کلومیٹر کی رننگ آسان نہیں ہے چوبیس منٹ کے سمیں میں ٹائمنگ اپنی لگاتے رہی جی ٹھیک ہے زی بھارت لڑھلو